اسلام علیکم چلو ایک بات تو بتاؤ سانس لینے اور موبائل استعمال کرنے کے علاوہ کوئی تیسرا کام بھی کرتے ہو آپ لوگ یا نہیں اب یہ افواہ کون پہلا رہا ہے کہ لڑکیاں حلوے پہ کیچپ ڈال کے کاتی ہیں خود کی تعریف خود کریں ہاں جی برائی کرنے کے لیے لوگ ہیں نا سردی سے لڑکیوں کی ناک بند ہو سکتی ہے زبان ہرگز نہیں بن ہو یہ نظر کا فرق ہے جناب کسی کو زہر لگتے ہیں تو کسی کو شہد مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کرتی ہیں آپ میں نے کہاں بہت نخرے الحمدللہ پیسہ اور دل کبھی صحیح جگہ نہیں لگایا میں نے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں سنیں یہ میرے ہاتھ میں پروہ کا کپ ہے جو کہ بلکل خالی ہے کچھ رشتے نسوار کی طرح ہوتے ہیں تو اسی زیادہ رکھ لوگ سر پہ چڑ جاتے ہیں یار کچھ رشتے داروں کی ایکٹنگ دیکھ کر فلموں اور ڈراموں کے ایکٹر کی ایکٹنگ بھول جاتے ہیں آج کے بچے استانیوں سے گالوں پر سٹار بنوا کر آتے ہیں جبکہ ہم اپنے زمانے میں ماسٹروں سے تشریفوں پر ڈنڈے کے نشانات لے کر آتے تھے خیر میں نے تو کبھی مار نہیں کھائی تم لوگوں نے کھائی ہو تو بتا دیں جوڑوں کا درد بہت تکلیف دیتا ہے میری بیوی کو ہوا تھا اس کی تو حالت دیکھی ہی نہیں جاتی تھی پھر شاپنگ مال سے دو جوڑے دلوائے تب آرام آیا بابا جی نے رانے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا رانا ایک بات ساری زندگی نہ بھولنا رانا وہ کون سی بابا جی بابا جی نے کہا جرابے ہمیشہ دو کر پہننا کہیں ایسا نہ ہو کامیابی تمہارے قدم چومنے آئے اور وہیں پہ فوت ہو جائے گانے سن کے سونا اور تانے سن کر اٹنا بس یہی رہ گیا ہے زندگی میں ہماری اگر آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پیزا گول کیوں بنایا جاتا ہے اسے مربع شکل کے دبے میں کیوں رکھا جاتا ہے اور اسے مسلس میں کیوں گاٹا جاتا ہے تب جا کر آپ عورت کو سمجھیں گے ہائی جی آشکل کے ماں باب اپنے بچوں کو سکول بس میں بٹا کر ایسے بائی بائی کرتے ہیں جیسے بیرون ملک بیج رہے ہو اور ایک ہم تھے جو روزانہ لات کھا کر سکول جایا کرتے تھے پلاسٹک کے خالی شوپر ہو یا خالی دماغ لوگ مناسب انتظام نہ کیے جائیں تو ہواوں میں رنے لگتے ہیں انیس سو نوے میں لڑکیاں ڈرتی تھی کہ ساس کیسے ملے گی دوہزار تئیس میں ساس ڈرتی ہے کہ بہو کیسے ملے گی بابا جی کہتے ہیں لڑکیاں جتنا ویٹس اپ اور انسٹاگرام چلاتی ہیں اتنی اگر سلائی مشین جلاتی تو آسانی سے تین سوٹ روز سی لیتی کاش دوست بھی نوٹو کی طرح ہوتے روشنی کی طرف کر کے دیکھ لیتے اصلی ہے کہ نکلی زندگی کے چوبیس سال گزار دی مگر ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ دہی بڑے ہوتے ہیں یا دہی بلنے اس تحقیق سے معلوم ہے کہ دوکے اور کوتے کا جب تک پتہ چلتا ہے بندہ کھا چکا ہوتا ہے ایک خان صاحب نے اپنی دکان کے باہر لکھوایا کہ جمرات کے دن دکان بند رکھا جاتا ہے لو ایک سردار یہ پڑھ کے بے ہوش ہو گیا کہ دکان کیسے بندر کہا جاتا ہے ایسی کا ریموٹ ڈونڈون کر پاگل ہو گئے گھنٹے بعد یاد آیا کہ ایسی تے لگیا ہی نہیں ساٹے گھر اکثر گاؤں میں جس بندے کے پاس چار پیسے آ جائیں وہ کرکٹ فٹبول اور مرغوں کے لڑائی میں مہمانے خصوصی بن جاتا ہے اس نے پینڈو کہہ کر میرا دل ہی توڑ دیا میں نے تو صرف بریانی پر کسٹڈ ہی ڈالا تھا آیا تھا ایک شخص میرے غم بانٹنے رخصت ہوا تو اپنے بھی غم دے گیا مجھے یہ شیر ہے ان پیماداروں کے لیے جو مریض کے پھل بھی کہا جاتے ہیں صبح نہاتے وقت پانی میں ایک چمچ دودھ ضرور ڈالیے تاکہ آپ بھی سب کو کہہ سکے کہ ہاں میں بھی دودھ کا دلہ ہوا ہوں با با جی کہتے ہیں کہ پہلے لوگ پیار میں پاگل تھے پھر اندے ہونے لگے اور اب تو توتلے بھی ہو گئے میلے بابو نے تانا تایا چھوڑو سنگت کے روگ مطلبی دنیا منافق لوگ شادی تو بہت دور کی بات ہے گھر والے دلاسہ دینے کے موڈ میں بھی نہیں ہے پچیس کروڑ عوام نے بارش کے لیے جو دعا مانگی تھی نا وہ قبول ہو کر پشاوت میں برس رہی ہے ظالموں دعا مانتے وقت بینگلور کہنا بھول گئے بعض اوقات بیویاں اس لیے بھی نراز ہو جاتی ہیں کہ شوہر حضرات فورن سے سوری بول کر ان کے لڑائی والے سارے موڈ کا ستیا ناس کر دیتے ہیں جو جی بیرون ملک پاکستان پروگرام تو وڑ گیا خدمت خلقی انتہا مارکیٹ میں ایک عورت کو دونوں ہاتھوں میں بر بر کے مہندی لگوانے کے بعد یاد آیا کہ وہ کار پر اکیلی آئی ہے اور وہ واپس کس طرح آئی جائے گی وہ پریشان گھڑی تھی کہ تب ہی اس کے ایک پڑوسی نے اسے پہچان لیا اور پھر اسی کے کار میں اسے گھر تک چھوڑ دیا گھر پہنچنے پر پڑوسی کو یاد آیا کہ وہ تو اپنی گھر اور بیوی دونوں کو مارکیٹ میں ہی چھوڑ آیا ہے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کر کر کے نہ دماغ کی دہی بن چکی ہے کبھی کہتے ہیں انگلین ہارے کبھی کہتے ہیں جیتے کبھی نیوزلینڈ کو حرمانہ چاہ رہے ہوتے ہیں کبھی جتوانہ کچھ دن پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ سری لنکا انڈیا سے ہار جائے اب کہہ رہے تھے سری لنکا نیوزلینڈ سے جیت جائے شکر ہے میرا دماغ ٹھیک ہے اسی لئے نیچے وارے سکورکارڈ کی توقع کر رہا ہے اور لو جی جو عورتیں تمہیں پسند ہو اس سے نکاح گئے لو انتہائی سنگل لڑکے نے کومنٹ کیا کہ بلوک کر دیتی ہے اگر کوئی لڑکا نیک بن جائیں تو لڑکیاں کہتی ہے دیکھو کیسے ریٹیوب دکھا رہا ہے کسی سائٹ سے تو بخش دیا کرو لڑکوں کو جب گر میں کوئی فنکشن ہوم میں اپنے والدین سے میں کوئی بوٹل سے نکلا ہوا بوت ہوں جو ایک کے بعد ایک کام دیے جا رہے ہو کیا میں تیار نہیں ہوں گی اگر ان سردار موٹر سائیکل پر جا رہے تھے ٹریفک پولیس والے نے ہاتھ کا اشارہ دے کر روکا ادھر سے سردار نے بھی ہاتھ دیا نا باؤ جی نا اسی پہلے ہی تھی نا ریلیکس گائز اگر سیمی فائنل میں انڈیا کے ہاتھوں باہر ہوتے تو زیادہ دکھ ہو دیکھو سانس بے شک لے لینا مگر ہلنا نہیں کس کس کو مہندی لگواتے وقت بڑی بہن ایسے کہتی ہے کچھ نصیب ہیں وہ جن کی پپو رشتہ لے کے آتی ہے ساڑی تے جدو بھی آئی شکایت ہی لے کے آئی گھر میں جب بھی مجھے ڈانٹ کے امکانات نظر آتے ہیں میں سب سے پہلے اپنا موبائل چپاتی ہوں میری خیرے اس ماسوندہ کی قصور ہے دل لگتا ہے کہ آپ کو آنکھوں میں بند کر لوں مگر ڈر لگتا ہے کہ کہیں آنکھوں میں سرما لگانے سے تم کا لینا ہو جاؤ کسی کو بتانا مات کہ آپ پاگل ہیں جب کوئی رشتہ دار آپ کو کہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے تو اسی وقت ان سے پوچھ لیا کریں کہ آپ برداشت کر لیں گے یار ایسے بڑھ دینا کسی خاص رشتہ دار کی شادی سے ایک دن پہلے مر کر سب کی شادی خراب کر دیتے ہیں تو میرے پہلے پہلے دیکھنے اور سننے والا ویڈیو ختم ہو گئی ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے یہ مجھے دعا میں یاد رکی اللہ نگے بعد